سمی ازی صاحبہ نے جو قرارداد لائی ہے یا قانون سازی کے لیے جو بکیا ہے اچھی بات ہے لیکن جو ہمارے محترمہ نے فرمایا کہ برابری کس چیز میں چاہیے اگر میں ان کو ریکویسٹ کروں کہ مردوں کو بھی کوئی برابری کے حقوق مل سکتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہاں شاید میرے فاضل میں مران میری تائید کریں گے کہ کونسی ایسی چیز ہے جو خواتین کو نہیں ملی اور مردوں کو بہت زیادہ مل گئی ہے جس کی وجہ سے آج ان کو یہ قانون سازی کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو چاہیے تو یہ کہ مردوں کو جو کچھ ملنا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ شاید ابھی تک ہم مردوں کو بھی وہ حقوق نہیں دے سکے اور ان خواتین کے ہاتھوں نہیں دے سکے ہمارے تو حیران کی اس بات یہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے معاملہ کیا ہے جہاں تک بات ہے حقوق کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے حقوق یا جتنی عزت جتنا احترام اسلام آنے کے بعد خواتین کو دی ہے جتنی شریعت نے ان کو عزت دی ہے میرے خیال میں کائنات میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو خواتین کو اتنی عزت دیتا ہو یعنی اسلام سے پہلے خواتین کی کیا عزت دی کیا کچھ تھا آج اسلام جب سب کچھ دے رہا ہے ہماری بہن کو آج بھی یہ وہ ہے کہ شاید ہمیں کوئی برابری نہیں ملن گئی تو میرے خیال میں تو ہمارے پاکستان کا آئین جو ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ شریعت سے ماورہ کوئی بھی قانون یہاں نہیں بن سکتا اور اگر شریعت میں تمان حقوق خواتین کو حاصل ہیں اور آج ان کو ایک ضرورت نظر آگئی تو میں پھر دوبارہ ریکوست کروں گا پھر مردوں کی بھی کچھ حقوق ہیں ان کو بھی وہ حقوق ملنے چاہیے وہ آپ نے خواتین کی وجہ سے پہمال ہو رہے ہیں تینکیو ٹھیک جناب سینیٹر ایدائی